اگر الیکشن سے پہلے ہی نتائج تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں لہور میں ایک جلسہ کر آیا گیا دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے بلابل پٹو زرداری کی نوشہرہ میں نون لیگ پر تنقید کہا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی نواز شریف کہتے ہیں امیر لوگ سرمایہ کاری کریں تو ان سے سوال نہ پوچھیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے وہ لوگ اٹھارویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم یا این ایف سی ایورڈ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی یا ترمیم ہمارے زرے غور نہیں ہے یہ ہمارے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے پارٹی کی جو ایک ہی بڑی میٹنگ ہوئی ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد اس کے اندر بھی یہ معاملہ زرے بیس نہیں آیا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم سے منصوب نہ کیا جائے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں پارٹی چلاس میں اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کی کوئی تجویز نہیں آئی مسلم لیکنون کے راہنماؤں سینٹر عرفان صدیقی اور مریم آرنگ دیب نے اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کی تجویز سے متعلق خبر کو مصطرد کر دیا کہا کہ اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کی کوئی تجویز نون لیگ کے پارٹی جلاس میں زرے غور نہیں آئی اور نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی لیونگ پلائن فیلڈ تو آپ ڈیوڑ سال پہلے گڑھ بڑھ کر چکے نا جو پولنگ اور کاؤنٹنگ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے اور ہمیں امید ہے کہ بلکل جیسے زمنی انتخابات میں وہ کرتے رہیں وہ اس دفعہ بھی جنرل الیکشن میں یہ کریں گے بلاول جسیز کا چیرمن بلاول جسیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہ ہے جو ہو چکی زرداری صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں جو ہونی ہے بلاول بھٹو زرداری الیکشن سے کب لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کی باتیں کر رہے ہیں آصف زرداری الیکشن کے دن کی شفافیت کی بات کر رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر کی وضاحت بلاول کو آصف زرداری کی بات سمجھنی چاہیے نون لیگ کے سینیٹر ارفان صدیقی کا مشورہ جلسوں میں تقریریں کرنے سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملتی راہنما نون لیگ آزم نظیر تارر کا پلٹ کر بار کہا سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن رولز میں باس تر امین پر اتفاق ہو گیا ہے نون لیگ کے ساتھ اداروں کا ایک خاص برتاؤ ہے پی پی راہنما فیصل کریم کنڈی کی بول کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا حالات کچھ بھی ہوں پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی راہنما آئی پی پی محمود مولوی بولے امید ہے الیکشن کے نتائج متنازع نہیں ہوں گے تمام جماعتوں کو الیکشن کمیشن اعتماد کرنا چاہیے انتقابی جلسوں میں الیکشن کمیشن کی تحصیق ملک سالمیت کے قلاف بات نہیں کی جا سکتی اجتماعات پولنگ اسٹیشن کے اطراف ہوائی فائرنگ پٹاکوں پر پابندی عام انتقابات میں سیاسی جماعتوں کے لیے ذابطہ اخلاق تیار قومی اسملی کے لیے ایک کرو صبح امیدواروں کو چالیس لاکھ تک اخراجات کی اجازت مخالف کو دستوردار کرانے کے لیے لالچ یا رشوت جرم کرار سندھ میں نئے سیاسی اتحاد کی تیاری جے یو آئی جی ڈی اے ایم کیو ایم اور نون لیگ سرگرم خالد محمود سمرو کی گرینڈ آلائنس کے لیے تمام جماعتوں کو دعوت ایم کیو ایم وفد مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں لڑکانا جائے گا اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس لحاں کیسے دے سکتے ہیں علامت آہر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہوا فلسینی صفیر کو جی ایش کی بلا کر پاکستانی موقف بیان کیا گیا سوشل میڈیا پر بے بنیاد پرافک انڈا کیا جا رہا ہے ہم شرمندہ ہیں غزہ میں بچوں کا ہالو کاس دیکھ رہے ہیں نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا بچوں کے عالمی دن پر تقریب سے کتاب کہا نہتے بچوں کا قتل حقوق انسانی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے فلسین کی صورتحال مستقبل کے تنازیات کی اہم وجہ بنے گی جس کا آنے والی صدیوں میں بھی دفاع نہیں کیا جا سکے گا اپنے بچوں سے آنکھ نہیں ملا سکتے غزہ بن اسرائیل کی جارہیت اور بربریت برقرار 45 روزہ جنگ میں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید شہدہ میں ستر فیصد خواتین اور بچے شامل ہیں شہید بچوں کی تعداد سات ہزار تک پہنچ گئی تینتیس ہزار سے زائد افراد زخمی نصیرات کیمپ اور العودہ اسپتال پر حملوں میں بائیس فلسطینی شہید انڈونیجیا اسپتال کے قریب شدید لڑائی بارہ افراد شہید حوثیر نے بہرہ احمر میں اسرائیل کا بہری جہاز قبضے میں لے لیا ترکیہ سے بھارت جانے والے جہاز پر عملے کے باون افراد موجود جہاز اسرائیلی ٹائکون کی جزوی ملکیت نتنیاہو نے جہاز قبضے میں لیے جانے کی تصدیق کر دی توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں نباس شریف کا دفاع کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت میں عاصف زرداری عبدالغنی مجید انور مجید اور یوسف رزا گلانی کے پلیڈز پیش پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں سمات تیس نبیمبر تک ملتوی سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایپٹ عدالت کے جج کی تائناتی کا نوریفیکیشن طلب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیل ٹرائل پر حکم امتناہ میں کل تک تاسی شیمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشیات سے مطالق سپیشل رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت میاری تعلیم تک ہر بچے کی رسائی سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور حکومت پاکستان کے تعلیم کے لیے موثر اقدامات غیر رسمی تعلیمی نظام کو تقویت دینے کا مطالبہ پنی اور جدید تعلیم و تربیت کے فروغ کی ضرورت ورلڈ کپ کے بعد قومی ٹیم کا بڑا امتحان دورہ آسٹریلیا کے لیے 18 رکھنی سکوارٹ کا اعلان ٹیم کی قیادت شان مسود کے سپورٹ بابر آزم سرفراز احمد میر حمزہ وسیم جونئر عبداللہ شفیق تیم کا حصہ امام الحق قرم شہزاد محمد رضوان نعمان علی سلمان آغا بھی شامل آمیر جمال عبرار حمد فہی مشرف حسن علی ساؤس شکیل ایکشن میں ہوں گے چیف سیلیکٹر بہاب ریاض کے مطابق حارس راوک دورے کے لیے دستیاب نہیں شہادہ پان اور عسام امیر کیمپ کا حصہ ہوں گے آئی سی سی کا ورلڈ کپ کے اختتام پر ٹیم آف دے ٹورنمنٹ کا اعلان کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں روحید شرما، کوانٹن ڈیکوک، ویرات کوہلی، ڈیرل مچل شامل کے لڑ راہول، گلین میکسویل، رویندر جڈیجا اور جسپرید بھومرہ بھی حصہ دلشان مدوشانکا، ایڈم زمپا اور محمد شامی کے نام جرال کوئٹ زی بطور باروان کھلاڑی حصہ بن گئے دس میچس کے ہیرو ایک ناکامی پر زیرو، بھارتی شائقین شرما الیون پر برس پڑے، دلجلوں نے سوپر فلاپ شو کی بھڑا سوشل میڈیا پر نکالی، پاکستانی شائقین بھی میمز کا توپان لے آئے، سرماؤں کی شکست پر دلچسپ انداز میں جشن بنا کر زخموں پر نمک چھڑکتے رہے، ایرپان پتھان بطور خاص تنقید کا نشانہ بنے پنجاب میں جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، لہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا، ڈپٹی کمیشنر سمیت دیگر کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت، کہا کہ پنجاب حکومت نے ہفتے کے دو روز ورک فرام ہوم کے اقدامات کر رہی ہے، نوٹفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ موطل صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلیسٹ کی کال پر، کراچی میں وزیراعلا ہاؤس کے قریب دھرنا، سکھر، کوئیٹا عبت عباس کے صحافی سراپہ احتجاج، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ ایک تو ڈکیتی اوپر سے دادا گیری، کراچی کے علاقے اورنگی میں ڈی ایس پی اور ساتھی بنے ڈاکو، دو کروڑ کی ڈکیتی میں پولیس ملوث نکلی، معاملہ خبروں کی زینت بنا تو پولیس پارٹی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے لوٹی ہوئی پچاس فیصد رقم زیورات موبائل فانز اور لیپ ٹاپ واپس لوٹا دیئے، ذرائع کے مطابق پولیس کے دباؤ میں آ کر بتاثرہ خاندان نے تھانے میں دی گئی درخواست بھی واپس لے لی لاہور مکار کی ٹکر سے چھے افراد کی ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رہا پولیس نے ملزم افنان کے دوست ابراہیم کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق گاڑی میں افنان کے ساتھ ساد اور علی بھی سوار تھے جن کی گریفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جو رکے تو کوہے گرہا تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے انقلاب، ترقی اور جذبات کے شاعر فیض احمد فیض کو گزرے 49 برس بید گئے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ بے مثال ذہانت برجستہ جملے منظر نگاری اور کردار نگاری حسینہ مہین اپنی مثال آپ انکل ارفی زیر زبر پیش انکہی تنہائیاں دھوک کنارے پرچھائیاں جیسے لازوال ڈرامو کی خالق کا آج پچاسی ماہیوں میں پیدائش ہے رونالڈو کے فین دلہ میاں کا سٹائل سب کو خوب بھایا شادی کی خوشی میں سعودی دلہ کا رونالڈو سٹائل سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا لندن کا مشہور افثان می گھر مشروم ہاؤس فروخت کے لیے پیش گھر کی قیمت تین لاکھ پچاس ہزار یوروز یعنی پاکستانی دس کروڑ روپے ہے گھر کا رقبہ پانچ ہزار چھ سو مربع پھٹ سے زیادہ ہے برف کی شہزادی کی داستان حقیقت کا روپ لینے کو تیار ہالی ووڈ فلم فروزن کا ٹریلر جاری فلم جلد ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے